اسلام علیکم فارور پبلک سکول ای لرننگ کلاس میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی اردو مولمہ ناہید فیصل آج ہم جماعت داہم سبق نمبر سات نام دیو مالی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے پڑھائی اور وضاحت بھی کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک شخصی خاکہ ہے اور مولوی عبدالحق کی ایک تصدیف چند ہم اثر سے محفوظ ہے بچوں جیسے کہ حصہ اول میں آپ کو بتائے گیا ہے کہ یہ ایک شخصی خاکہ ہے مولوی عبدالحق نام دیو مالی سے بہت متاثر تھا اور اس کے کام کو دیکھ دے کے خوش ہوتا ہے کہ یہ کتنا محنتی بندہ ہے اور کتنی محنت سے اپنا کام کرتا ہے ایردگل کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اس کو اور دور سے پانی بلاتا ہے اور اپنے پودوں کو مرچانی بھی نہیں دیتا اور پودوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اس کو دیکھیں اور حیران ہوتے جب حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار اب وہاں میں باغ لگانے کا شوق ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سراج الحسن ناظم تعلیمات کو تفویز ہوا ڈاکٹر صاحب کا ذوک باغوانی مشہور تھا مقبرا رابیہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھار جنگار سے پٹا پڑا تھا آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور صرف تفریز سے محفوظ محضوظ ہوتے ہیں دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی حضور نظام سے مراد ہے ہیدر آباد دکن کی ریاست کے نواب میر عثمان علی خان ناظم تعلیمات سے مراد ہے محکمہ تعلیم کا سربراہ تفویز ہوا سپورد ہوا یہاں پر اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب دکن کے نواب کو اورنگاباد میں باغ لگانے کا شوق ہوا تو انہوں نے یہ کام محکمہ تعلیم کے سربراہ ڈاکٹر سراجل حسن کے سپورد کیا ڈاکٹر صاحب کو باغوانی کا بڑا شوق تھا مقبرہ رابیہ دورانی کا باغ جو ایک عرصے سے اجار پڑا تھا ان کی وجہ سے ہرہ بھرہ اور آباد نظر آنے لگا اور لوگ دور دور سے باغ کی سیر کے لیے آتے اگلے پیراغراف کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال تھا وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا کئی کئی نگرانکار اور بیسوں مالی اور مالی بھی کیسے کیسے ٹوکیو سے جاپانی تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے ان کے بڑے تھار تھے یہ ڈاکٹر صاحب کی اپش تھی شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا اس نے فن باغ بانی کی نہ کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا البتہ کان کی دھون تھی کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سندھی شراب پیتے یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سندھی شراب پیتا یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی بس یہ تھا اور اس کا کام ایک دفعہ نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہر کی مکھیوں کی یورش ہوئی سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا اسے کیا معلوم تھا کہ قضاء اس کے سر پر کھیل رہی ہے مکھیوں کا غزبناک جھلر اس غریب پر ٹوٹ پڑا اتنا کاتا کہ بے دم ہو گیا آخر اسی میں جان دے دی وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہت کھیلتی رہتی تھی چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بسات سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا مشکل لفظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پرکھنے پہچاننے نگرانکار کام کی نگرانی کرنے والے ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت تہران ایران کا دارالحکومت شام ایک اسلامی ملک تھاٹ شان و شوکت اوپیچ نئی بات جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو سنت سٹیفیکیٹ دھن لگن محنت مہا کا سب سے اچھا کام سیندھی جنگلی کھجور کے رس سے جو شراب تیار کی جاتی اور جس سے بڑا سرور ملتا ہے ویڑی ایک قسم کی سگرٹ یورش حملہ قضاء موت جھلڑ سے شیہت کی مکھیوں کا حجوم منکسر مزاج آجستویت بشاشت خوشی بسات حمد توفیق آئیے اب اس پر اگراف کی وضاحت کرتے ہیں سنف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سراج الحسن بہت باکمال آدمی تھے وہ آدمی کو پہچان لیتے تھے کہ کتنے کام کا بندہ ہے وہ نام دیو مالی کی محنت اور پودر سے محبت دیکھ چکے تھے وہ اسے شاہی باغ لے گئے مقبر کا باغ تو چھوٹا تھا لیکن شاہی باغ بہت بڑا اور اس میں دوسرے ملکوں کے مالی بھی کام کرتے تھے ان کی بڑی شان تھی وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھے سند یافتہ تھے لیکن نام دیو کے پاس کوئی سند یا ڈپلومانہ تھا لیکن اپنے کام سے محبت اور محنت کی وجہ سے وہاں بھی اس کا کام سب سے اچھا رہا دوسرے مالی جنگلی کھجور کے رس کی شراب پیتے بیڑی پیتے اور یہ دوسرے سے لڑتے جھگڑتے لیکن یہ سب سے بے خبر اپنے کام میں مس رہتا یہاں تک کہ ایک دفعہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا سب مالی چھپ گئے لیکن یہ اپنے کام میں لگا رہا اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے مکھیوں کے حجوم نے اس پر حملہ کر دیا اور اتنا کاتا کہ اس کی جان ہی چلی گئی مطلب کام سے اتنا عشق تھا اور وہ کام کرتے کرتے ہی جان دے گیا مصنف نام دیو کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ بہت سادہ مزاج مسکین طبیعت کا بندہ تھا ہر وقت مسکراتا رہتا ہر ایک کا احترام کرتا غریب تھا اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتا اگلی پراغر دیکھیں گرمی ہو یا جاڑا دھوپ ہو یا سایا وہ دن رات برابر کام کرتا رہا اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے اسے لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا وقت پر کام کرتا آدمیوں جانوروں پودوں کی خدمت کرتا لیکن کبھی اس سے یہ احساس نہ ہوا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو درجہ کامال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے درجہ کامال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے حساب کے دن جب آمال کی جانچ پرتال ہوگی وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اس سے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لے میں تو نے کیا کیا اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا اگر نیکی اور بڑائی کا یہ مایار ہے تو یہ تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈیڑھ پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا چلیں بیٹا مشکل لفظ کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں بیر دشمنی جلاپہ حسد صلاحیت قابیت لیاقت کندن خالص سونا ودیت اتا کی تھی خلق اللہ اللہ کی مخلوق فیض فائدہ میار پیمانہ اس پیرگراف میں بیٹا مصنف کہہ رہا ہے کہ گرمی ہو یا سردی وہ کام کرتا رہتا اس کا کام سب سے اچھا ہوتا اس کے پودے سرسبز و شاداب رہتے لیکن وہ کبھی فخر و غرور نہ کرتا اسے کسی سے حسد نہ تھا وہ سب سے محبت کرتا سب کی مدد کرتا آدمیوں جانوروں پودوں کی خدمت کرتا کیونکہ وہ ایک نیک آدمی تھا اور دوسروں کو خوش دے کر خوش ہوتا قدرت کی طرف سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت اتا ہوئی ہے سب سے بڑا نیکی اور بڑائی کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی اس صلاحیت کو پروان چڑھائے اور اسے درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرے چنانچہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر انسان کے اچھے اور برے کاموں کا محاسبہ ہوگا تو سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اس نے انسان کو جو قابلیت اور صلاحیت دی تھی اس نے اسے درجہ کمال تک پہنچانے کی کتنی کوشش کی اور اپنی اس خدادات صلاحیت سے اسے انسانوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اگر نیکی اور بڑائی کو پرکھنے کی یہی کسوٹی ہے تو نام دیو اس مایار پر پورا اترتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جتنی صلاحیت دی تھی اس کے مطابق اس نے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچایا اگرچہ نام دیو کا تعلق ہندووں کی ایک گھٹی ازاد سے تھا جو کھالوں کا کام کرتے ہیں فرشناصی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے اور اپنی تمام صلاحیتوں سے برپور فائدہ اٹھانے کی وجہ سے یہ کہنا بے جانا ہوگا یہ نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا آدمی بھی تھا امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی یہ اب مشک دیکھتے ہیں یہ سارے سوالات جو ہیں آپ کے جو نوٹس ملے ہوئے اس میں آپ دیکھ لیں درزیل الفاظ میں سے مذکر اور مونس چن کر الگ کریں اب آپ ایسے کریں کہ الفاظ جملے اپنے نوٹ پر دیکھیں الفاظ جملے اور تذکیر و تانیس لکھا ہوا ہے مقبرا ہم کیسے دیکھیں گے کہ مذکر ہے کہ مونس ہے ہم پہلے جملہ بنائیں گے کائدازم کا مقبرا کراچی میں ہے کائدازم کا مقبرا کہا گیا مقبرا تو کیا ہوا مذکر چمن پھولوں سے بھرا ہوا تھا چمن پھولوں سے بھرا ہوا تھا کیا ہو گیا مذکر اتفاق دونوں دوستوں کا آپس میں اتفاق ہے مذکر ہو گیا شناخ نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی ہو گئی مونس ہو گیا علاج نام دیو جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرتا کرتا مذکر سلہ اسے امانداری کا سلہ ملا کا سلہ ملا کا تو کیا ہو گیا مذکر ہو گیا کہت ایک سال پانی کا کہت پڑا مذکر ہو گیا انام مولوی عبدالحق نے نام دیو مالی کو انام دینا چاہا تو کیا ہوا یہ بھی مذکر انام دینا چاہا سایا درختوں کا سایا تھنڈا تھا مذکر مدد اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کی آ گیا مونس ہو گیا اب اس کے بعد تشریح تو ہو گئی تشریح میں نے آپ کو کر دی وضاحت کے ساتھ اب اس کے بعد سوال نمبر چار ہے درجل الفاظ تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں نمبر ایک کیا ہے امتیاز امتیاز کا مطلب ہے فر اسلام نے رنگوں نسل کا امتیاز مٹا دیا نگے داشت نگے داشت کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا پرورش کرنا نام دیو اپنے پودوں کی نگے داشت نگے داشت بلکل بچوں کی طرح کرتا تھا میراس میراس کا مطلب ہے اب آج داشت سے ملنے والی دولت جائداد سچائی نیکی اور وسن کسی کی میراس نہیں بندہ خدا اللہ کا بندہ وہ بندہ خدا اپنے آپ بھول کر دن رات پودوں کی خدمت کرتا رہتا دنیا اور مافیا دنیا اور اس میں ہونے والے کام نام دیو دنیا اور مافیا سے بے خبر اپنے کام میں مگن رہتا آبِ حیات زندگی دینے والا پانی آدھا پانی آدھا کیچر پودوں کے لیے آبِ حیات ثابت ہوا زوک و شوق پوری محنت سے زوک و شوق سے پڑھنے والے طالبِ علم ہی کامیاب رہتے ہیں قدردان قدر کرنے والے عزت کرنے والے مسلمان وقمران عالم فازل لوگوں کے بڑے قدردان ہوا کرتے تھے یورش حملہ شہد کی مکھیوں کی یورش سے سب مالی بھاگ کر چھپ گئے منکسر المزاج آجز مسکین بندہ نام دے مالی بڑا منکسر المزاج انسان تھا سوال نمبر پانچ ہے جملہ مطرزہ کی تعریف کیجئے اور مثالیں دیں جملہ مطرزہ جملہ مطرزہ سے مراد ایسا جملہ ہے جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے اور اصل جملے کی خیال کو واضح کرنے میں مدد دیں یہ جملہ مطرزہ کوسین میں لکھا جاتا ہے جیسے شاہد افریدی کرکٹ کے مشہور کھلاری بریکٹ کے اندر کرکٹ کے اندر آج ہمارے سکول تشریف لائے تھے امجد خدا بخشے بڑے باکمال انسان تھے ناصر آپ کا ہمجمار آج بازار میں مجھے ملا اب مندرجہ بارہ مثالوں میں کرکٹ کے مشہور کھلاری خدا بخشے آپ کا ہمجمار کوسین کے اندر ہے ریکٹ کے اندر ہے یہ جملہ مطرزہ کہلاتی ہیں بچوں سبق نام دیو مالی کی وضاحت مکمل ہو گئی امید ہے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی آپ ہر سطر کو اس طرح پڑھیں کہ ہر قسم کے ایسی کیو کے لئے تیار ہوں اللہ حافظ گھر میں رہیں محفوظ رہیں